نمبر ایک تین اہم باتیں نمبر ایک جو آخرت کے لئے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کو درست فرما دے گا نمبر دو جو اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات درست کر لے گا تو اللہ اس کے اور لوگوں کے درمیان معاملات کو درست فرما دے گا نمبر تین جو اپنے باطن کو ٹھیک کر لے گا تو اللہ اس کے ظاہر کو ٹھیک کر دے گا تین چیزیں عمل کا قلعہ ہیں نمبر ایک یہ خیال کریں کہ عمل کی توفیق اللہ کی جانب سے ہے تاکہ تکبر اور گرور پیدا نہ ہو نمبر دو ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لئے کریں تاکہ نفس کی خواہش ٹوڑ جائے نمبر تین عمل کا ثواب اور بدلہ صرف اللہ سے طلب کریں تاکہ دل سے ریاکاری اور تمہ نکل جائے ریاکاری کی چار علامتیں ہیں نمبر ایک تنہائی میں نیک کام میں سستی کرتا ہے نمبر دو لوگوں کے سامنے پورے جوش اور چستی سے کرتا ہے نمبر تین جس کام پر لوگ تعریف کریں اس کو اور زیادہ کرتا ہے نمبر چار جس عمل پر اس کی برائی کی جائے اس کو کم کر دیتا ہے سات چیزیں سات کی بگیر بیکار ہیں ایک بزرگ کا کول ہے جو سات باتوں پر عمل کرے اور سات پر نہ کرے تو اس کا عمل بیکار ہے نمبر ایک اللہ کے خوب کا دعویٰ کرے لیکن گناہوں سے پرہز نہ کرے تو اس کا یہ دعویٰ گلت اور لاحاصل ہے نمبر دو نیک کام کرنے کی خواہش تو ہو لیکن عظم نہ ہو نمبر تین اللہ سے ثواب کی امید رکھے اور نیک عمل نہ کرے اگرچہ اللہ نیک عمل کے بگیر بھی ثواب دے سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہی ہے کہ ثواب نیک عمل کرنے والے کو ہی ملے گا نمبر چار دعا بگیر محنت کے یعنی نیک بننے کی دعا کرے اور نیک بننے کی کوشش بلکل نہ کرے تو فی کوشش کرنے والے کو ہی ملتی ہے نمبر پانچ استغفار بلا ندامت یعنی زبان سے استغفار تو کرے لیکن دل میں ندامت پیدا نہ ہو تو ایسے استغفار کا کیا فائدہ نمبر چھے باطن کی اصلاح کے بگیر ظاہری اور بناوٹی نیکی بیکار ہے نمبر ساتھ کوشش بگیر اخلاص کے اخلاص کے بگیر بڑی سے بڑی نیکی اور دینی محنت بیکار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ کو پانچ سے پہلے گنیمت جانوں نمبر ایک بڑھاپے سے پہلے جوانی کو نمبر دو بیماری سے پہلے تندرستی کو نمبر تین مشغولیت سے پہلے فرصت کو نمبر چار محتاجی سے پہلے مالداری کو نمبر پانچ موت سے پہلے زندگی کو کسی بزرگ نے کہا تین چیزیں کسی سمجدار آدمی کو نہیں بھولنی چاہیے نمبر ایک دنیا اور اس کے حالات کا فنہ ہونا نمبر دو موت کو نمبر تین وہ مسئبتیں جن سے انسان کو آمان نہ ملے کسی بزرگ موسیقی موسیقی